نمشکار آداب سسریع کال میں نیتی شریع آپ سب ہی کا سواگت کرتی ہوں دوردرشن کے اس نئی کارکرم میں جس کا نام ہے اور بھی ہے راہیں دوردرشن کا یہ کارکرم خاص کر کے ان بچوں کے لئے ہے جو بچے اپنے زندگی کے ایک مہتوپون پڑاؤ پر ہیں جہاں پر انہیں اپنے بھوشش سے جڑے کچھ مہتوپون فیصلے لینے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب بچے بھول جاتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے کیونکہ ان پر سوسائٹی کا اتنا پریشر رہتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ صرف ڈاکٹر انجینئر آفیسر یا پھر پولس میں ایسے سارے کریئر سے ہی انہیں اپنے کریئر میں اچتم مقام حاصل ہوگا لیکن زمانہ بدل رہا ہے اور بدلتے ہیں زمانے کے ساتھ ساتھ بہت ساری اپورچنٹیز آپ کے لئے آگے آ رہی ہیں اور ان سارے باتوں کو جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر صحیح جانکاری صحیح سمعے پر آپ کو ملے تو آپ صحیح ڈیسیزن لے سکتے ہیں اسی لئے آج ہمارے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹ موجود ہیں وہ آپ کو بی بی اے کے بارے میں بتائیں گے بیچلر آف بزنس ایڈمیسٹریشن ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں وہ ایسسٹنٹ پروفیسر ہیں گوسنر کالیج رانچی میں اور ان کا نام ہے اسسٹنٹ پروفیسر سوریندر کمار پھرجاپتی سو سوریندر جی آپ ہمارے جو درسک ہیں یا جو بچے ہیں آپ انہیں بتائیں کہ بی بی اے ایکزیکلی ہوتا کیا ہے اور کون سے بچے ہیں جنہیں بی بی اے کرنا چاہیے جی نمازکار بی بی اے ایکچلی بیچلر ڈگری کورس ہے جیسے اور سارے بھی کورسز ہوتے ہیں بی اے بی اے سی بی کم لیکن اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے یہ بی اے بی اے سی بی کم یہ سارے بچے جو ہے وہ بی بی اے کر سکتے ہیں اس لئے کر سکتے ہیں کہ بی بی اے کا جو سیلیوس ہے وہ سارے ان سب ہی کا کمبینیشن ہے بی اے بی اے سی بی کم یہ سب کچھ تھوڑا تھوڑا پڑنا ہے بی بی اے میں ایکچلی ویسے بچے آ سکتے ہیں جس میں تھوڑا ایکسٹرا اور نریز ہوتے ہیں جو لوگوں سے جلدی گھول مل جاتے ہیں کیونکہ بی بی اے کرنے کے بعد زیادہ اپرچنیٹی اس بی دارتیوں کو کارپریٹ سیکٹر میں ملتا ہے کارپریٹ سیکٹر میں ایج اے ایچ آر وہ کام کر سکتے ہیں ایج اے مارکیٹر کام کر سکتے ہیں ایج اے فائنانس آفیسر کام کر سکتے ہیں تو اپرچنیٹی بہت سارے ہیں مطلب ہر ایک سیگمنٹ میں ان کے لئے اپرچنیٹی ہے اور بی بی اے کورس میں جو ہم لوگ پڑھاتے ہیں بچوں کو اس میں تھوڑا مارکیٹنگ بھی پڑھاتے ہیں تھوڑا فائنانس بھی پڑھاتے ہیں تھوڑا ایکاونٹس بھی پڑھاتے ہیں تھوڑا انگلیس بھی پڑھاتے ہیں تھوڑا ایکنومکس بھی پڑھاتے ہیں مضالب کہا جائے تو یہ تین طرح پہلے جو تریڈیشنل کورس جو اب تک چلے آ رہے ہیں بی اے بی اے سی بی کام اس سے ہٹ کر ہے تھوڑا اور ان سبھی کہیں کمبینیشنز ہیں اور بچے اپنے اندر میں ایک الگ طرح کا ٹیلنٹ سوپ کر سکتے ہیں اس کورس کو کرنے کے بعد جو کی کارپرٹ میں اس طرح کا ٹیلنٹ کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے تو بی بی اے کورس کرنے کے بعد بچے جلدی جو پا سکتے ہیں ادرس کورس کرنے کی کمپریجن میں جیسے کوئی بی اے کرنے کے بعد بی اے کرنے کے بعد بی ایٹ کا تیاری کر رہے ہیں پھر بی ایٹ کریں گے تب پھر ٹیچرز کا ویکنسی آئے گا تو اپلائی کریں گے لیکن بی بی اے کا ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے بی بی اے کورس کمپلیٹ کرتے کرتے بی دیارتیوں میں اتنا ٹیلنٹ آ جاتا ہے کہ وہ اپنا خود کا بھی سٹارٹ اپ سٹارٹ کر سکتے ہیں خود کا بھی بیزنس کر سکتے ہیں سر تو اگر بی بی اے کرنا ہے کسی بچوں کو تو انس میں کیا الیجیبیلیٹی رہنے چاہیے ان میں کیا ایسی پرتیبہ رہنے چاہیے کہ وہ بی بی اے کو سیلیکٹ کریں بی بی اے کرنے کے لیے جو الیجیبیلیٹی کی بات کرتے ہیں تو منیموم 45% مارکس ہونا چاہیے ابھی کے دور پر جو پاس کر گئے ہیں انٹرمیڈیٹ وہ بی بی اے کر سکتے ہیں چاہے وہ کسی بھی سٹریم کا ہو سائنس آرٹس کومرس جو بھی ہو وہ کر سکتے ہیں اس میں کسی طرح سے کوئی بادہ نہیں ہے اب بات ہے کہ اس میں ایکسٹر ٹائلینٹ کیا ہونا چاہیے تو ٹائلینٹ بی دارتی کو لانا پڑے گا اگر نئی بھی ہے اگر وہ کوس کرنا چاہتے ہیں جیسے ایک دوسرے سے گھول مل جائیں کیونکہ ان فیوچر ان کو کہنے کہیں کارپرےٹ کے لیے کام کرنا ہے بی بی اے کرنے کے بعد ہو سا ہے کہ وہ اے ایم بی اے کریں گے تو ایم بی اے میں کا جو ڈیمانڈ ہے وہ کارپرےٹ سیکٹر میں ہے کارپرےٹ سیکٹر میں جب وہ جائیں گے تو لوگوں کے ساتھ ان کو گھولنا اٹھنا بیٹھنا ہوگا ان کے ساتھ سوچ کی بینگے مارکیٹنگ مینجر اگر ہو جاتے ہیں تو وہ سامانی بیچنا ہے تو لوگوں کے بیچ میں اپنی باتوں کو کتنے اچھے طریقے سے اُرک سکتے ہیں اس طرح کا سکیل انہیں ڈیولپ کرنا پڑے گا بی بی اے کرنے کے لیے یا بی بی اے کرتے کرتے بھی اس طرح کا اس کی لوگ ڈیولپ کر سکتے ہیں آپ نے بتایا کہ کارپرےٹ سیکٹر جو شبد ہے وہ بار بار استعمال ہو رہا ہے تو کارپرےٹ سیکٹر کیا ہے دیکھیں کارپرےٹ سیکٹر جو بول سکتے ہیں ابھی کا جو دور ہے نا کارپرےٹ سیکٹر سے ہی سب کچھ ہو رہا جیسا اب امبانی اڈانی یہ سب جو ہے جو ویب سائی بی دیارتی ہے بی بی اے بی سی اے کی ہوئے ان لوگ کو ہی ہائر کر رہے ہیں کیونکہ ان کا جو کام ہے ان لوگوں سے زیادہ آسانی سے ہوتا ہے جیسے کوئی بی اے کر کے آئے ہیں ان کو سیکھانا پڑے گا کی کارپرےٹ میں ہے کیا کام کیسے ہوتا ہے لیکن جو بی بی اے کر کے جا رہے ہیں ہم لوگ کچھ بہت ٹرین کر کے بھیجتے ہیں انٹرنسیب کروا کے بھیجتے ہیں تو یہ ان کے لئے تھوڑا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ بچوں کو آل ریڈی ہم لوگ بہت کچھ کروا کے بھیج رہے ہیں تو ان کا کام تھوڑا آسانی سے چلتا ہے اس لئے کارپرےٹ سیکٹر میں بچوں کا زیادہ ڈیمانڈ ہو رہا بھی in comparison to others courses سر تو اگر کارپرےٹ سیکٹر میں بی بی اے کے بچے جاتے ہیں تو کیا گورنمنٹ سیکٹر میں وہ نہیں جاتے ہیں بلکل جا سکتے ہیں لیکن بی بی اے کرنے کے بعد بچے چاہتے ہیں بی اے کریں بچوں کا ایک ڈریم ہو جاتا ہے کہ کیونکہ کچھ ہم بڑا کچھ کریں گورنمنٹ سیکٹر میں جانے کے بعد وہ کسی ایک آرگنیزیسن میں صرف بندے رہ جاتے ہیں بہت اوپر تک نہیں جا سکتے ہیں یا صرف جا سکتے ہیں تو اسی آرگنیزیسن میں جا سکتے ہیں لیکن کارپرےٹ سیکٹر میں جانے کے بعد اسٹوڈنٹ بھی دیار تھی جو اس آرگنیزیسن کے سی او اور اس سے اوپر پوچھ تک جا سکتے ہیں سر آپ نے ابھی بتایا تھا بی بی اے کے بعد مارکٹنگ فائنانس اور ایچ آر سر اس کے بارے میں ہمارے درشکوں کو کچھ اور باتیں بتائیے دیکھئے بی بی اے میں سپیسلائیزیسن ہوتا ہے لازٹ ایر میں بچوں کا ایک سپیسلائیزیسن ہوتا ہے جو تین پارٹ میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے مارکٹنگ ایچ آر اور فائنانس کچھ بچے ہوتے ہیں جو مارکٹنگ سیلیکٹ کرنا پسند کرتے ہیں جن کو مارکٹنگ میں گھومنا اچھا لگتا ہے ٹریولنگ کرنا اچھا لگتا ہے گھوم گھوم کر اپنے کمپنی کو یا اپنے سامان کو ریپرزینٹ کرنا مارکٹنگ میں اچھا لگتا ہے ان کے لئے مارکٹنگ زیادہ سوٹیبل ہے اور مارکٹنگ کا جوب بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے مارکٹنگ میں سب سے زیادہ اپرچونٹیز ہوتے ہیں بات کرتے ہیں ایچ آر کا تو ایچ آر جو ہوتا ہے ایچ آر جنرلی ریکروٹمنٹ پارٹ ہوتا ہے ایچ آر کا چار کام ہوتا ہے ریکروٹمنٹ سیلیکشن ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ تو جو بچے ایچ آر جیس پیش لیسن سیلیٹ کرتے ہو ان سب بھی انگیج ہوتے ہیں ریکروٹمنٹ جیسے کسی اور نائیسن کا ایچ آر ہو گئے اگر ہو تو ان فیوچر اس اور نائیسن کے لیے اگر ان کو ایمپلوئی ہائر کرنا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں فائنانس کا تو کسی بھی کمپنی کا بیکبون جو ہوتا ہے فائنانس تو اگر فائنانس جو بچے کیے ہوئے ہیں وہ کہیں نہیں کہیں کمپنی کا بیکبون کو تیار کر رہے ہیں یہ سمحال کر رہے ہیں اس کا ڈیویڈ کریڈٹ ورکنگ کپیٹل ان کا نظر ہوتا ہے کمپنی کا کیا پروفیٹ ہو رہا ہے کیا لاؤس ہو رہا ہے ان سبھی باتوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور کمپنی کو کوشیز کرتے ہیں کہ ہم کیسے سے کیسے کر کے پروفیٹ میں لاؤ سکیں اچھا تو اگر اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ اگر پڑھائی جاتی ہے تھرڈ یئر میں بی بی اے کے نہیں نہیں ساری چیزوں نہیں الگ الگ پڑھائی جاتی ہے مارکیٹنگ الگ سے فائنانس الگ سے اچھ آر الگ سے تو بی بی اے کے فرسٹ اور سیکنڈ یئر میں بی بی اے کے فرسٹ ایر اور سیکنڈ یئر میں فرسٹ ایر میں کومن سارے چیزیں پڑھائی جاتی ہے جو کہ سبھی بچوں کو پڑھنا ہے سبھی بچوں کو مطلب جو ان کا ڈریم اگر آگے میں چل کے فائنانس لینا ہے چار لینا یا مارکیٹنگ لینا ہے لیکن فرسٹ ایر میں سارے کورس کو پڑھنا ہے بزنس کمیوکیشن ہو گیا کمیوکیشن اسکل ان کو تھوڑا صدارنا ہوگا تھوڑا ایکنومک بھی پڑھنا ہے کہ کرنٹ سیچیوشن کیا ہے ایکنومک کا اس کے بارے میں بھی جاننا تبھی تو آگے جا کے کورپریٹ میں کام کر پائیں گے تھوڑا ارگنائیزیسن کے بارے میں ہم لوگ بتاتے ہیں کہ ارگنائیزیسن ہے کیا ارگنائیزیسنل کلچر کیسا ہوتا ہے ارگنائیزیسنل سٹرکچر کیسے ہوتے ہیں یہ سارے چیزیں ہم لوگ بتاتے ہیں اور سیکنڈ یئر میں بھی انہی سب کا تھوڑا ایکسٹینڈیٹ روپ سے اور بھی ستار پروک ہم لوگ پڑھاتے ہیں پھر لازٹ یئر میں بچوں کو پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ کو کون سا ٹاپک سیلیٹ کرنا ہے آپ کے روچی کے حساب سے مارکیٹنگ پڑھنا چاہیے آپ کو کہ فائنانس پڑھنا چاہیے کہ ایچار پڑھنا چاہیے تو سر اگر مان لیجیے کہ کچھ ایسے بچے ہیں جو باہر جا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں کسی اور دیش میں جا کر کے کام کرنا چاہتے ہیں تو بی بی اے کرنے کے بعد ان کے لیے کیا کچھ اپورچنیٹیز رہتی ہیں اپورچنیٹیز سیم ہے بی بی اے کرنے کے بعد جیسے باہر جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تھوڑا سا اور اپنا ایجوکیسنل کوالیفیکیسن کو اپگریٹ کر لے بچے تو زیادہ اچھا بی بی اے کرنے کے بعد ان کے لئے مارکٹ پوری طریقے سوپن ہو جاتا وہ کہیں پر بھی جا کر کام کر سکتے ہیں کام کرنے میں کسی طرح کا کوئی دکت نہیں ہوگا سر تو بی بی اے اور ایم بی اے جیسے نارمل ہی ہم لوگ ماسٹرز کرتے ہیں کسی نارمل کورس کو کر کے ویسے ہی یہ ایم بی اے ہے ہاں ایسی ایم بی اے دو سال کا کورس ہے تو سر ایم بی اے جو بچے کرتے ہیں کون سے بچے ایم بی اے کر سکتے ہیں بزنس میں آگے بڑھ سکتے ہیں دیکھیں جو بچے بی بی اے کیوں وہ بھی ایم بی اے کر سکتے ہیں جو بی بی اے نہیں کیوں وہ بھی ایم بی اے کر سکتے ہیں جیسے کوئی بی اے بی اے سی بی کام کی ہیں ان کا بھی اگر ڈریم ہے کہ ہم کو کورپرٹ سیکٹر میں جاب کرنا ہے کام کرنا ہے تو بھی ایم بی اے کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اس پر تو ایم بی اے کے لئے پھر سر کوئی اگزامز ہوتے ہیں کس طریقے کی اگزامز ہوتے ہیں ایم بی اے کے لیے دیکھیں جو ایم میں داخلہ لینے کے لیے بھی دارتیوں کو کیٹ کا پریپریشن کرنا پڑتا ہے اگر کیٹ میں اچھے پرسنٹائل لے کر آتے ہیں تو ان کا نامنکن جو ہے ایم میں ہو جاتا ہے اور اگر کچھ ایسے بچے ہیں جو جھارکھن میں ہی پڑھنا چاہتے ہیں جھارکھن کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں تو جھارکھن میں بی بی اے کے لیے اسپیشلی کیا کون کون سے کالجز ہیں دیکھیں بی بی اے کا کورس جو ہے ابھی لگ بک سب ہی کالجز میں چل رہا ہے یا چلنے والا ہے سٹارٹ ہونے والا ہے جیسے جو کالجز پچھلے پاندہ سال پندرہ سال سے جھارکھن میں جہاں پہ بی بی اے کی پڑھائی ہو رہی ہے اس میں ہمارا کالجز گوشنر کالج ہے سنجیویر کالج ہے مرواری کالج ہے ڈورینڈا کالج ہے ان سبھی جگہوں پہ رانچی میں خاص کر کہ بی بی اے کے پڑھائی اچھے سے ہو رہی ہے بچے بھی اچھے سے آ رہے ہیں ہر ایک سال پڑھائی کر کے اور ام بی اے کر کے بہت جگہ لوگ پلیس بھی ہو گئے ہیں جاب کر رہے ہیں اپنا تو سر اگر جوپس ہیں بی بی اے کے بعد آپ نے بہت سار بتایا کہ جوپس ہیں تو سر کتنے لوگ بچے جو ہیں کتنے لگ بک کتنے سیلری کا وہ ایکسپیکٹیشنز کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد میں اتنا کم سے کم کماس ہوں اور بی بی اے کرنے کے بعد بچوں کو جو سیلری پہ زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہیے پھر بھی ابھی جو ٹرین چلا ہوا ہے وہ پندرہ سے بیس ہزار پچیس ہزار روپیہ ایسے کر کے بی بی اے کرنے کے بعد اتنا تک کا جواب تو مارکٹ میں مل ہی جاتا ہے جو لوگ کوشیز کرتے ہیں لیکن بی بی اے کے بعد جو ام بی اے کر کے آتے ہیں ان کو کچھ ہینڈسوم سیلری ملتا ہے اگر اتنی سیلری مل رہی ہے تو جب پڑھائی کرنا ہے تو اس میں پیسہ بھی تو لگتے ہوں گے کورس کرنے میں تو لگ بھگ کتنے پیسے بچے ہیں پیرنٹس بھی ہمارا جو درشا کے ان میں بچے ہی نہیں پیرنٹس بھی ہیں تو پیرنٹس کو بھی اپنی حساب سے پلاننگ کرنا ہوگا کہ لگ بھگ کتنے انویسٹمنٹ لگے گا پڑھائی میں دیکھئے بی بی اے جو ہے وہ سیل فائنانس کورس ہے اور سیل فائنانس کورس کو رن کرنے کے لیے کالیج کا جو بھی فنڈ ہوتا ہے وہ سیل فو لوگ ریج کرتے ہیں تو ادرز کورس کے کمپریزن میں دیکھا جائے تو بی بی اے کا فی تھوڑا زیادہ ہوتا ہے بی بی اے کا جیسے ادرز کورس بی اے بی اے سی بی کام ہے تو ان کا فی اگر آپ کو پانچ دس ہزار روپیا سال کا ہے تو بی بی اے کرنے کے لیے آپ کو جسٹ ڈیول پی کرنا پڑے گا تو یہ چیز بھی پیرنٹس کو دھیان دینا ہوگا ایبین آپ ایم بی اے کرنے کے لیے جاتے ہیں ایک نارمل کالیج میں بھی جاتے ہیں تو اس کا فی لاکھ دو لاکھ تین لاکھ روپیا ایبین آٹھ لاکھ دس لاکھ آپ گورنمنٹ ارگنیزیسن آئی ایم کی بات کرتے ہیں تو کسی بھی آئی ایم کا فی جو ہے دس لاکھ روپیا سے کم نہیں ہے دو سال کا فی تو گارجن کو اس پہ بھی دھیان دینا ہوگا کچھ کچھ آئی ایم کے فی تو بیس پچیس تیس لاکھ بھی ہیں تو اب وہ تو ڈیپین کرتا ہے کہ گارجن کیا کروا سکتے ہیں کتنا فی پیمنٹ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں لیکن فی کے اکارڈنگلی ان کا ریٹرن بھی ہوتا ہے بی بی اے کرنے کے بعد کوئیک ریٹرن ہوتا ہے آدھرز کورس میں ویٹ کرنا پڑتا ہے ٹریڈیشنل کورس میں ویٹ کرنا پڑتے ہیں کہ گارجن کا ویکنزی آئے گا ہم اپلائی کریں گے پھر ریجلٹ آئے گا پھر پاس کریں گے تب نوکری کریں گے لیکن کورپیٹ سیکٹر میں ایسا نہیں ہے اگر آپ میں ٹیلینٹ ہے تو آپ بہت کم سمیہ میں بہت اچھے پد پر پہنچ سکتے ہیں سر آپ نے ابھی کہا ٹیلینٹ تو جو بچے ہیں انہیں کس طریقے کی ٹیلینٹ ہونی چاہیے کہ انہیں لئے کی نہیں مجھے بی بی کرنا ہے دیکھیں ٹیلینٹ ہم آپ کو سو کا سٹارٹنگ میں بھی بھلے جو بچے میں تھوڑا ایکسٹر آرڈنری جیسے ایکسٹر وارڈ ٹائپ کا ہیں جلدی سے کسی چیز کو پکڑ لیں جلدی سے کسی گروپ کے ساتھ میچ کر جائیں وہ ایسے بچوں کے لئے تھوڑا آسان ہوتا ہے اور بچوں کو اپنے ٹیلینٹ تھوڑا دکھانا بھی پڑے گا لوگوں سے آپس میں جھوڑنا پڑے گا سر بیسکیلی مطلب کی کمیونیکیشن اور پرسنالیٹی ڈیولیٹی پرسنالیٹی پہ سٹوڈنٹ کو دھیان دینا پڑے گا کیونکہ یہ دو چیزیں جو ہے نا کارپرٹ میں ہائیلی ایکسپٹیبل ہے تو سر جب بی بی ای کورس ہم کرتے ہیں بچے جب بی بی ای کورس میں جائیں گے تو وہاں پہ انہیں کمیونیکیشن اور پرسنالیٹی ڈیولیپمنٹ سے ریلیٹیڈ اس طرح کا کلاس کروایا جاتے ہیں جو بھی بچے ایڈمیٹ ہوئے ایڈمیسن لیئے ہیں ان کو اس طرح کا ٹیلنٹ دیا جائے کوسیز کیا جائے کہ ان کو کورپرٹ کے حساب سے تیار کیا جائے تو اس کے لئے ہم لوگ کمیونیکیشن کا ایکلاس کرواتے ہیں کچھ گیمز ہوگرہ کرواتے ہیں کچھ سیمینار کرواتے ہیں کچھ پرزنٹیشن کرواتے ہیں جس سے کہ بچے کا جو ڈر ہوتا ہے نا وہ ہٹ جائے دور ہو جائے کیونکہ لوگ ہوتا ہے جب فرس ٹیم کہیں پہ جاتے ہیں انٹریکٹ کرنے کے لئے تو انہیں لگتا ہے کیسے کر کے بات کریں گے تو یہ انٹریکشن جو فیرنیس ہوتا ہے نا اس کو ہم لوگ ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے بچوں کو کچھ پروجیکٹ سیمینار وغیرہ ہم لوگ لیے جاتے ہیں اور ایبن کرواتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ ایکسٹرہ کریکولم ایکٹیوٹی پہ جو یہ کورس مہینہ ہم لوگ ایکسٹرہ کریکولم ایکٹیوٹی پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں سر تو پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ بھی اسی کے تھوڑے اسی کے پارٹ ہے ایکسٹرہ کریکولم ایکٹیوٹی میں کہیں ایک پارٹ ہے سر یہ بتائیے کہ جو بی بی اے میں اگزیکلی کون کون سے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں بچے جیسے ٹیکس ہوا یا پھر کس طریقے کے سبجیکٹس رہتے ہیں بیسکلی بچوں مہتمیٹکز زیادہ رہتا ہے یا پھر کچھ ایسے کر کے ہم آپ کو سٹارٹنگ میں ہی بتائیں کہ بی بی اے میں سارے کورس پڑھائیں جاتے ہیں جیسے ابھی جو رانچی انورسٹی کا سیلوہ سے بی بی اے کا اس سیمسٹر ون میں پڑھائے جاتے ہیں بزنس آرگنائیجیسن آرگنائیجیسنل بیہیوئیر بزنس کمیونیوکیسن منیجریال ایکنومکس سیمسٹر ٹو میں ہے بزنس اسٹیٹسٹکز کچھ ماتھیمیٹکز بھی پڑھائے جاتے ہیں سیمسٹر ٹو میں جاتے بچوں کو کچھ آپریسن ریسرچ بھی پڑھائے جاتا ہے جیسے ٹرانسپورٹیسن اسائنمنٹس سے ریلیٹیڈ کچھ پرابلمز کرایا جاتے ہیں یہ بیسیکلی ٹرانسپورٹیسن اسائنمنٹ اور یہ سب جو بھی ہے یہ کہیں نہ کہیں سٹوڈنٹ کا اس کارپورٹ سے ایک طرح کا ریلیسن ہوتا ہے جیسے کسی کو کوئی ورک اسائن کیا گیا اس ورک کو کیسے کم سے کم سمیے میں کم انویسٹمنٹ کے ساتھ اچھے طریقے سے کر سکے یہ ساری چیزوں پر فوکس کیا جاتا ہے بیچ میں ہم لوگ فائنانس پڑھاتے ہیں فائنانسیل مینیجمنٹ پڑھاتے ہیں ایون ٹیکسس بھی پڑھاتے ہیں ٹیکس بھی پڑھاتے ہیں ریسرچ میتھوڈولوجی پڑھاتے ہیں ریسرچ میتھوڈولوجی میں بتاتے ہیں کیا پرابلمس ہیں اس پرابلم کا سولوشن کیسے کریں گے ڈاٹا کلیکشن کے بارے ہم بتاتے ہیں پرائمری ڈاٹا کلیکشن سیکنڈری ڈاٹا کلیکشن یہ سارے چیزیں مطلب اوپر آل جو ہے سارے جتنے بھی کورس ہیں اس کا ایک طرح کا کمبو پیک ہے بی بی ہے تو بچوں کو سب کچھ تھوڑا 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 کر کے پڑھاتے ہیں تاکہ کارپیٹ میں ہر چیز کا نولیج ہونا چاہیے even law بھی پڑھاتے ہیں ہم لوگ business law کیا contract ہے کیا agreement ہے کیسے agreement کریں گے in future کچھ بچے کا dream ہوتا ہے کہ چلی ہم کچھ کر کے آگے چل کے start up کرتے ہیں start up کرنے کے لیے fund کی ضرورت ہوتی ہے تو fund کا arrangement کیسے ہوتا ہے یہ ہم لوگ financial management پڑھاتے ہیں کہ بھائی procurement of fund and utilization of fund اچھا partnership اگر کسی کو کرنا ہے تو partnership بھی پڑھاتے ہیں partnership work پڑھاتے ہیں partnership deed پڑھاتے ہیں ویڈیڈ میں کیا return ہونا چاہیے تو یہ سارے چیز ہم لوگ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بچے جو overall knowledge ہے وہ ہر ایک field کا ہو تبھی وہ corporate مچھے طریقے سے survive کر سکتے ہیں جیسا آپ نے بتایا کہ لوگ start up کرتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بی بی اے نہیں کیے ہوتے ہیں جنہیں business میں وہ properly وہ knowledge نہیں لیے ہوتے ہیں کسی certificate کے تھو یا کسی course کے تھو تو جو بچے الگ سے اپنے حساب سے business start کرتے ہیں اور جو بچے بی بی اے کرنے کے بعد business کرتے ہیں تو ان کے start up میں ان کے business میں ان کے thinking میں thought process میں کیا کچھ difference رہتا ہے یہ جو start up تو کوئی گلی میں بھی اپنا دکان کھول کے کیا وہ بھی start up کر لیا ہے کوئی organized way پہ کیا ہے تو بی بی اے کے بچے جو ہوتے ہیں تھوڑا organized way پہ کریں ہر چیز کو systematic way پہ کریں تاکہ ہر چیز ان کو one by step by step انہیں پتا چلے کہ بھائی یہ ہو رہا ہے تو اتنا profit ہو رہا ہے یہ نقصان ہو رہا ہے raw material کیسے manage کریں distributions کیسے کریں کونسا channels of distribution کو prefer کریں تو ان لوگ ایک analyze کر کے رہتے ہیں کیے ہو رہتے ہیں اور جو گلی میں بھی business کر رہے ہیں business تو بھی کر رہے ہیں یہ بھی business management کر کے کر رہے ہیں فرق تو دکھتا ہے جو گلی میں کر رہے ہیں اور جو ایک organized way پہ کر رہے ہیں دونوں میں آپ خود ہی دیکھ کے آپ پھر کو سمجھ پائیں گے یا identify کر پائیں گے یعنی کہ اگر پڑھ کر کے بی بی اے کر کے ایم بی اے کر کے اگر آپ business کو start up بھی کرتے ہیں خود سے تو وہ کچھ حد تک organized رہتے ہیں سمجھ میں آتا ہے بالکل بالکل تو یعنی کہ بی بی اے کرنے سے ویسے بچے جو بزنس میں آگے کرنا چاہتے ہیں انہیں وہ یہ چیز کرنا چاہتے ہیں صرف بزنس میں ہی صرف بی بی اے کرنا چاہتے ہیں پھر بی بی اے کر کے اگر بزنس کے علاوہ بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں بزنس کے علاوہ بی بی اے کئی فل فرم ہوتا بیچلر اور بزنس ایڈمیسٹرشن تو یہ کہیں نہیں کہیں بزنس کے اردگردی ہی گھومتا ہے ایردگرد تو سر ضروری نہیں آہ ٹھیک ہے ضرور نہیں ہے آپ اس کے بعد گورنمنٹ جوب بھی کر سکتے ہیں ایسا بات نہیں جیسے ادھرس کورس کے بھی دارتھی جو ہے گورنمنٹ جوب کا تیاری کرتے ہیں بی بی اے کرنے کے بعد جیسے کوئی بی قوم کر کے بینک پیو کا پریپریشن کر رہا ہے کوئی بی بی اے کر کے بینک پیو کا پریپریشن کر سکتا ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے کوئی بی اے سی کرنے کے بعد جو ہے بینک پیو کا پریپریشن کر رہا ہے یا گورنمنٹ جوب کا پریپریشن کر رہا ہے بی بی اے کرنے کے بعد بھی کر سکتا ہے ڈگری تو سیم ہے اور ان سے بھی جوب کے لیے تو منیمم جو کالیفی کسن ہونا چاہیے ہو بیسلر ڈگری ہونا چاہیے تو بی بی اے بھی کہیں نہیں کہیں بیسلر ڈگری ہے تو دکت تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے سر جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ لوگوں کو جو بچے رہتے بی بی اے کرنے میں لوگوں سے بات کرنا آنا چاہیے تو ہمارے انڈیا میں دیکھا جاتا ہے کہ انگلیش کو لے کر کے کہ لوگ بہت زیادہ کانشیس رہتے ہیں کہ انگلیش نہیں آتی تو تو مان لے جیسے کوئی بچہ ہے جو ہندی میڈم سکول سے پڑھا ہوا ہے تو اگر وہ بی بی اے کرنا چاہے تو اسے کس طریقے کی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑے گا دیکھیں تھوڑا سا تو کرنا پڑتا ہے اگر ہندی بی بی گراؤنڈ سے ہیں کیونکہ کارپیٹ کا لینگویج ہی انگلیش ہے اور آپ کہنے کہیں کارپیٹ میں جوب کرنے جا رہے ہیں تو تھوڑا تو انگلیش پہ پکڑ ہونا چاہیے کارپیٹ کا لینگویج ہے اور ہمیں پتا ہے کہ کارپیٹ میں جہاں بھی دیکھیں انگلیش میں ہی سارا کچھ ایمیل سین لیٹر سب کچھ اسی پہ ڈرابٹ ہوتے ہیں تو تھوڑا سا انگلیش میں پکڑ ہونا چاہیے کارپیٹ کا لینگویج ہے ویسے بہت چاہیے ہی چاہیے ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر ہم انگلیش نہیں بول پا رہے ہیں تو ہم سکسس نہیں کریں گے ایسا کچھ نہیں ہے ویسے بھی بہت لوگ ہیں جو بی بی اے کر کے بہت اچھا کب نیوکیسن نہیں ہے لیکن پھر بھی بہت اچھے جگہ پہ جواب کر رہے ہیں بی بی اے کا ادھار پہ یا ایم بی اے کرنے کے بعد لیکن یہ کارپیٹ کا لینگویج جو ہے وہ دھیرے دھیرے ان کو خود با خود پکڑ میں آ جاتا ہے وہ کر لیتے ہیں جو سمائے کے ساتھ ایکسپریئنس ہوتے جاتا ہے تو بہت کچھ بچے خود با خود کر لیتے ہیں اچھا تو پھر اس طریقے سے مطلب ہے کچھ بچے ہیں جنہیں تھوڑی سی کمیونکیشن میں پرابلم ہوتے ہیں انگلیش میں تو ہندی میں بھی وہ کر سکتے لگے بچوں کو تھوڑی کمیونکیشن میں پرابلم ہے نا ان کو تھوڑا نیوز پیپر ریڈنگ کا ہےوٹ کرنا ہوگا جیسے وہ ایڈیٹوریل پڑھیں اسے کوئی سا بھی نیوز پیپر ہے اس میں آپ دیکھئے ہر ایک دن نیوز پیپر میں دو تین ایڈیٹوریل رہتا ہے تو کم سے کم مکاد ایڈیٹوریل کو پڑھنے کی کوشش کریں اس سے ان کا کمیونکیشن سکیل جو ہے نا وہ کافی امپروب کر جائے گا کافی امپروب کر جائے گا اور ایوین ان کا کرنٹ آفیئرز بھی کافی اچھا ہو جائے گا ایک ہی ایڈیٹوریل جو بھی ہوتا ہے وہ بیسٹ آن کمیونکیشن بیسٹ آن جو کرنٹ آفیئرز ہوتے ہیں اسی پہ ہوتا ہے اب ہندی میں کے بھی نیوز پیپر پڑھتے ہیں انگلیس کا بھی نیوز پیپر پڑھتے ہیں دنوں کو تھوڑا کمبائنڈ کریں گے نا تو ان کے لئے اور جیادہ آسان ہو جائے گا یعنی کی کمیونکیشن کو برا شب تو کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا بی بی اے کرنے کے لئے بلکل کرنا پڑے گا دیکھیں بی بی اے کے لئے ایسا کوئی انٹرنس اگزام نہیں ہوتا بی بی اے میں داخلہ لینے کے لئے بی بی اے کے بعد اگر سٹوڈنٹ کو ایم بی اے کرنا ہے تو اس کے لئے کیٹ میٹ جیٹ ہوتے ہیں تو سب سے ٹاپ میں آتا ہے کیٹ کیٹ کا جو کیٹ جو ہے وہ آئی ایم کے تھرو کنڈکٹ ہوتا ہے تو کیٹ میں جو اچھے سکور کرتے ہیں اچھے پرسنٹائل لکھاتے ہیں جو بھی بچے وہ آئی ایم میں داخلہ لیتے ہیں اور آئی ایم تو آپ سبھی درسوں کو پتہ ہی ہے انڈیا انسٹیوٹ آب مینیجمنٹ جو دیس کا ٹاپ موسٹ سنسطان ہے جو کے سنسطہ ہے جہاں سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد دیکھتا ہے کہ سٹوڈنٹ کو ایک برانڈ مل جاتا ہے برانڈ ویلو مل جاتا ہے اور وہ برانڈ ویلو کہیں نہیں کہیں کارپوریٹ میں بہت ان کو ویٹیج ملتا ہے اچھے پیکیج ملتے ہیں اچھے سیلریز ملتے ہیں تو کیٹ میں اچھے پرسنٹائل بچے لے کر آئے تو پھر ان کا کریئر پیچھے مڑھ کے دکھنے والا نہیں ہے وہ پھر اوپر تک چلے جائیں گے بہت آگے تک چلے جائیں گے تو جو ہمارے درشک یا ہمارے شاہد جو بچے جوڑے ہیں جو آپ کی باتیں سن رہے ہیں اگر آپ انہیں پروساہیت کرنا چاہتے ہیں بی بی اے پڑھنے کے لئے کیا ہے کیا اگر ان کا انٹریسٹ بیزنیس کا ہے ابھی جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو بیزنیس بیگراؤنڈ کے جو بھی سٹوڈنٹ ہوتے ہیں یا جو بیزنیس فیمیلی بیگراؤنڈ سے بیلانگ کرتے ہیں ان کا فرسٹ پریفرنس ہوتا ہے کہ نہیں ہم کو بی بی کرنا ہے جب سے پہلے آج سے دس بیس سال پہلے ان کا پریفرنس ہوتا تھا کہ ہم کو بی کام کرنا ہے لیکن وہ مائنڈ سیٹ اب چینج ہو گیا ہے اگر ہو سکتا ہے کوئی سٹوڈنٹ کے پھادر جو ہے پیتا جی جو ہے وہ بی کام ایم کام کر کے بیزنیس کر رہے ہیں ابھی وہ چاہیں گے کہ میرا بیٹا بی بی اے ایم بی اے کر کے میرا بیزنیس کو تھوڑا گروپ کرے ہیں تو سر ویسے بچے جو بی بی اے کرنا چاہتے ہیں جیسے ابھی مان لے جی وہ 11 میں ہیں یا پھر 10 میں ہیں ابھی سے ان کو کچھ بیزنیس ریلیٹڈ ایکٹیوٹیز پہ تھوڑا کانسس کرنا پڑے گا نیوز پیپر پڑنا پڑے گا نیوز پیپر میں خاص کر کے ان چیزوں پہ جو بیزنیس پہ زیادہ فوکس کیے جا رہے ہیں جیسے بیزنیس ورلڈ ہو گئے ہیں ایکنومکس ٹائمز ہو گئے ہیں یہ سب اگر وہ تھوڑا پڑھتے ہیں ابھی سے عادت بناتے ہیں تو یہ جو نیوز پیپر پڑھنے کا ہیویڈ جو ہے نا وہ سٹوڈنٹ کو کہیں نے کہیں ہر ایک سیکٹر میں سفلتا دیلاتا ہے ایوین ان گورنمنٹ سیکٹر ایوین ان اگر کوئی کمپیٹیشن کا پروپریشن کر رہے ہیں تو ان کا ایک سیگمنٹ تو تیار ہوتے جا رہا ہے بہت اچھا ہوتا جا رہا ہے کیونکہ وہ ڈیلی نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں ڈیٹوریلز پڑھ رہے ہیں اس کا کچھ کٹنگز ہو گرہ رکھتے جا رہے ہیں اس کا تیاری کرتے جا رہا تو ان کا کمپیٹیشن کا ایک سیگمنٹ جو ہم لوگ بولتے ہیں نا کرنٹ آفیرز ریجننگ میں تو ان کا ایک سیگمنٹ تو تیار ہوتے جا رہا اور اپنا اگر اس کورس میں ہی آنا چاہتے ہیں بی بی لینا چاہتے ہیں تو اس میں بھی ان کا ایک سیگمنٹ تیار ہوتے جا رہا ہے بزنس سے ریلیٹیڈ جو بھی ایکٹیوٹیز ہیں اس پہ دہنے واد سر آج جو آپ نے جانکاری دیئے مجھے لگتا ہمارے درشکوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گا انہیں اپنے کریئر کو سیلیکٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گا دہنے واد تو آج آپ ہمارے ایکسپرٹ سے ملے انہوں نے آپ کو بی بی کے بارے میں بتایا بزنس کے بارے میں بتایا اور آپ کو پتا چلا کہ کس طریقے سے آپ کی اگر آپ انٹرسٹڈ ہے بزنس کرنے میں تو آپ کو بی بی سیلیکٹ کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی کورس ہے موجود آپ کے لیے جیسے جیسے دنیا بدل رہی ہے موڈنائیزیشن آ رہا ہے پرائیوڈائیزیشن آ رہا ہے انٹرنیٹ بڑھ رہا ہے ویسے ویسے بہت ساری اپورچنیٹیز بہت سارے جو دروازیں ہیں وہ آپ کے لیے کھل رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس صحیح جانکاری ہے اگر آپ صحیح سمیے پر صحیح جانکاری استعمال کرتے ہیں تو آپ پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کو آگے کونسی کورس لینا ہے آپ کو کس کریئر میں آگے بڑھنا ہے دوردرشن کا جو یہ سیگمنٹ ہے اور بھی ہیں رہے ہیں آپ کو نئی نئی راحت دکھاتے رہے گا نئے نئے کورس کے بارے بتاتے رہے گا اور آپ کو پروچساہید کرتے رہے گا اسی لئے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے بنے رہے اور ہمارے نیکس سیگمنٹ کا انتظار کریں کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ہم نیکس سیگمنٹ میں آپ کو اپنے نیکس کورس کے بارے بتایا ہے شاید وہ آپ کا ڈریم کورس ہو شاید وہ آپ کا ڈریم جاب ہو تب تک کے لئے دھنیواد نمشکار